ہیلو گائنس سواگت میں آپ کا اس یوٹیوب چینل میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امبانیوں کے ساتھی کے سارے فنکشنز چالو ہو چکے ہیں دو دو بار پریویننگ کر کے اتنا زیادہ پیسہ بہانے کے بعد بھی یہ امبانی سانت نہیں رہے اب انہوں نے رکھ دی ہے اپنی سنگیت سیریمنی سنگیت سیریمنی کے اندر سچ میں اتنے زیادہ بولی ووڈ سیلیبرٹیز آئے تھے جن کے گنتی کرنا بھی لوگوں کے لیے مسکل ہو جائے گا فلوپ سے لے کر ہٹ ٹک لوگوں کو بلایا گیا تھا اتنی زیادہ فلوپ لوگ بھی پتہ نہیں کہاں سے آ گئے تھے ہم نے جانوی کپور کو دیکھا چونکہ بہتی خوبصورت لگ رہی تھی وہ بھی یہاں پر آئی ہوئی تھی ہم نے یہاں پہ دیکھا نیولی ممی پاپا کو یعنی کے حالے میں آبی ورن دھمن کے بیٹی ہوئی ہے آپ کو بتا دیکھیں امبانیوں نے اتنے زیادہ پیسہ بہایا ہے اپنے سنگیت سیریمنی میں کہ اس لگتا ہے کونے کونے سے بولی ووڈ کے سارے سیلیبرٹیز کو انہوں نے بلا لیا ہے جس کو آپ نہیں بھی جانتے ہوں گے نا وہ بھی اس فنکشن کے اندر موجود تھے ہم نے یہاں پہ دیکھا ساہت کپور اور ان کی وائف میرا کو اس کے بعد ہم نے یہاں پہ دیکھا ان دونوں کو راکول پیت اور ان کے ہزبین کو جن کے حالی میں ہی سادی ہوئی تھی لوگ تو بل رہے تھے کہ ان کا لہنگا شادی سے بھی اچھا اس دن لگ رہا تھا اس کے بعد ہم نے یہاں پہ دیکھا ٹو بیسٹ فرینڈ کو مونی کو اور جشہ پٹانی کو آپ کو بتا دے کہ اتنا زیادہ پیسہ لگا دیا ہے امبانی نے کہ سچ میں اڈانی سے پیچھے ہی ہو گئے ہیں اتنی زیادہ پیسہ کھرچہ کر کے ابھی تک ان لوگوں کا پیٹ نہیں بھارا کہ اب پتہ نہیں اور کتنے سالوں تک اپنی بیٹے سب سے چھوٹے بیٹے کی سادی چلانے والی ہیں اس فنکشن میں سب لوگ اپنے کپل کے ساتھ ہی آئے ہوئے تھے پر دیکھا گیا کہ حادیق پانڈیا بھی نہ نتاسا کے ہی آئے ہوئے تھے آپ کو بتا دے کہ امبانی کے سب سے چھوٹے بیٹے کی سادی جتنے دنوں تک چلی ہے اتنی نہ ہی ان کے بیٹی اور ایک بیٹے کی سادی اتنے دنوں تک نہیں چلی ہے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں اس لئے ان کی سادی اتنے زیادہ دنوں تک یہ لوگ چلا رہے ہیں پتہ نہیں اور کتنے دنوں بعد ان کے شادی ہونے والی ہیں ویسے تو ان کے سادی تیہ کری گئے یہ بارہ جولائی کو ہونے کے لئے لگتا ہے سادی میں یہ لوگ اپنا سارا پیسہ لٹا دینے والے ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگوں کو بلالی بھائی امبانی ہیں اتنا پیسہ خرچہ کرنے کے بعد بھی پتہ نہیں ان کا لگتا ہے کچھ بھی ان کو فرق ہی نہیں پڑنے والا بھائی اتنا پیسہ ہے آپ سمودر میں سے ایک لوٹا پانی نکال لیں گے تو پتہ ہی کہاں سے چلے گا بھائی اتنا پیسہ ہیں امبانیوں کے پاس یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں سارا علی خان کو سارا علی خان کو اپنے اس لکھ کے لئے بہزر ٹرول کے جا رہا تھا بول رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہم اسے ایک ہی جیسا لکھ کر کے چلی آتی ہیں اس سے خوبصورت تو یہاں پہ انانیا پانڈے لگ رہی تھیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی پیاری سے ساری انانیا پانڈے نے یہاں پر پہن رکھی ہوئی ہے بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھیں انانیا پانڈے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ دیکھا پوچھا ہکڑے کو چونکہ اور زیادہ پیاری لگ رہی تھی اپنے پیاری سے ریٹلر کی ساری میں آپ کو بتا دیں کہ امبانیوں کی دونوں پری ویڈنگ میں اتنا زیادہ پیسہ خرچہ ہوا تھا اس سے بھی زیادہ پیسہ لگتا ہے یہاں پہ انہوں نے سنگیت میں خرچہ کر دیا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ دیکھا یہ دو ہٹ کپل کو سچ میں ان کپل کی تو ہمیزہ ہی چرچہ ہوتی رہتی ہے دونوں بھی بہت زیادہ پیارے لگتے ہیں ساتھ میں اس کے بعد ہم نے یہاں پہ دیکھا دو بھائی بہنوں کو لوگ تو بتا رہے ہیں کہ انکا اور ملی آئکا کا بریک اپ ہو چکا ہے ویسا تو یہ دونوں بہت زیادہ پیارے لگتے ہیں اس کے بعد ہم نے یہاں پہ دیکھا بیسٹ کپل یعنی کی رنبیر اور آلیا کو راہا کو بیچاری کو یہاں پر نہیں لے کر آئے بیچاری اس کو بھی لے آتے تو وہ بھی یہاں پر بڑی سنگیت کا مجھا اٹھا پاتی اس کے بعد ہم نے یہاں پر دیکھا ویکی کاشر کو جو کہ اپنے نئے گانے پر ڈانس کرتے ہوئے نظر آئے اس کے بعد ہم نے یہاں پر دیکھا بھائی جان کو بھائی جان یعنی سلمان خان تو ہر جگہ آتے ہی ہیں بھائی سلمان خان کو نہیں بلائیں گے تو کس کو بلائیں گے اس کا ہم نے یہاں پر فائنلی دیکھ ہی لیا ان دونوں کا لوگ کیانے کے جن کی سنگیت سیریمنی تھی وہ آخر کا نظر آئی گئے ہیں رادکہ اور انت دونوں ہی بہت خوبصورت لگ رہے تھے آپ کو سب سے اچھا اس پارٹی کے اندر کون لگا کمنٹ کریے گا